شہر خائد کے علاقے نارت ناز آباز میں سخی حسن چورنگی کے قریب تیز افتار وارٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار بہن بھائی سبیہ اور حمید کو کچل کر ہلاک کر دیا ہلاک ہونے والوں کی لاشیں ابباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئیں واقعے کے بعد مشتہل افراد نے گاڑیوں پر پتھراؤ کیا اور دو وارٹر ٹینکرز کو آگ لگا دی فائیو گریگیڈ موقع پر پہنچی تو مشتہل افراد نے انہیں بھی آگ بجھانے سے روک دیا موت کا لائسنس اشیو کر دیا ہے ہماری پولیس ہماری ٹریفک پولیس کسی کام کی نہیں ہے اپنی جوڑ توڑ کے اندر لگی بھی ہوتی ہے عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو یہاں پہ کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں تھا ایک پولیس سارے عوام نے ان کو روکا کوئی گاڑی کو روکنے کا تیار نہیں ہے ٹرمبر والا بھاگے چلے یہاں پہ ٹینکر کے انہیں رائے وہ یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہو گیا گالی دے رہے گا جیس ہو چکی یہ کون سا ریسپونسیبیلیٹی ہے مشتہل افراد کے ہنگام آرائی کے باعث نات نازنباد سے نازنباد جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند ہو گئی پولیس اور رینجرز موقع پر پہنچی اور مشتہل افراد کو منتشر کرنے ہی کوشش کی لیکن مشتہل افراد منتشر نہ ہوئے تو ان پر لاتھی چارج کیا گیا ٹریفک پولیس خاموش تماشائی کا کردار عدد کرتی رہی شہر میں ٹریفک خاصات معمول بنتے جا رہے ہیں دن کے اوقات میں تیز رفتار ڈمپرز اور وارٹر ٹینکر شہر کے شعراؤں پر خانون کی خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں شہر کے شعراؤں پر بہت کا رخص جاری ہے موت بانتے دن دناتے ان ٹرینکرز کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا کیمرمن قیوم شیخ کے ساتھ منور عالم دنیا نیوز کراچی